اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میں زبان حسنہ ناب دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج میں موجود ہوں وزیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے صبحی سمبلی کے میدور جناب چودری شبیر اکرم چیما کے ساتھ ایک وقوع یہاں پیش آیا ایک ریپ کیس شبیر اکرم چیما صاحب نے جو مظلوم ہے ان کی مدد کی اور جس نے جرم کیا اسے خود پلیس کے حوالے کیا اسی حوالے سے میں شبیر چیما صاحب سے بات کر دوں اسلام علیکم وعلیکم اسلام علیکم یہ جو ملزم تھا یہ اصل میں میرا ایک بھائی ہیں کزن کینڈا میں ہوتے ہیں ان کے ڈیرے پر یہ رہتے ہیں میرے گاؤں پھالو کی ان کا بچہ ہے اس نے آج سے تقریباً چار پہنچ دہل پہلے مجھے اطلاع ملی کہ اس نے کسی بچے کے بچی کے ساتھ اس کے گھر والے میرے پاس آئے اس نے کسی بچی کے ساتھ چودہ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا تو اس کے گھر والے جو ہے نا وہ بچی کی ماں نے اور بچی نے اور بچی کے والد نے جا کر پلیس میں پلین درج کرا دی تو یہ لوگ میرے پاس آئے کہ شاید چیما صاحب ہماری پروٹیکشن کریں اس نے کہا اس کے گھر والے آئے انہوں نے کہا جی ہمارے بچے نے یہ معاملہ نہیں کیا یہ جھوٹا الزام ہے ہمارے اوپر تو آپ ہماری مدد کریں میں نے کہا کہ بات سنیں کہ اگر کوئی بھی شریف ماں کوئی بھی اپن یہ نہیں جا کر پلیس میں جا کر اگر جھوٹا پرچا ہو تو یہ درج کروائے گا کہ میری بچی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے یا ریپ ہوا ہے میں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو بلائیں اس سے پوچھیں کہ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا اس پر جھوٹا الزام ہے تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو پلیس سے بچاؤں گا تو اگر اس نے یہ کیا ہے تو پھر وہ سزاب ہو اتنے کا حق دار ہے انہوں نے کہا جی نہیں نہیں ہمارے بچے نے بلکل نہیں کیا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں نے کہا بچے کو بلائیں بچے کے ساتھ میں نے بات کی میں نے کہا میری بات سن صحیح صحیح اگر تُو نے کیا ہے تو اس بچی کا میڈیکل ہو جانا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈرائے دمکایا میں نے کہا بچی کا میڈیکل ہونا ہے اگر ابھی مجھے سچی سچی بات بتا دے گا تو میں تمہیں پولیس سے بچا لوں گا اگر سچی بات تم نے نہ بتائی تو پھر سمجھ لے کہ تمہیں پولیس نے چھوڑنا نہیں اور تمہارے صاحب جو ہوگا وہ تم ہو دی بھوگے تو وہ میرے ڈرہو میں اس کو یہ تھا کہ شاید چیمہ صاحب کو میں سچی بات بتا بھی دوں گا تو یہ مجھے بچا لیں گے ٹرائپ ہو گیا مجھ سے تو مجھے کہتا ہے کہ چیمہ صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن لڑکی نے خود مجھے کھا تھا میرے ساتھ مطلب ہے اثرہ ہو گیا ہے دوستی کر کے تو میرے ساتھ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے تو مجھے معافی لے دیں جب اس نے یہ کہا تو میں نے پھر پولیس کو کال کی جو تفتیشی افیسر تھا میں نے اس کو کال کی کہ بات سنو کہ تمہارا ملزم ادھر ہے میں اس کو لے کے آ رہا ہوں پولیس تھا نہیں تو اس کو آپ پکڑڑ اس نے واقعی جرم کیا ہوئے میں نے اس سے خود پوچھ لیا تو جب اس نے جرم کیا ہے تو اس کا میں نہیں بائی وال میں نے اس کو بچانا نہیں ہے کیوں میرے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں مجھے ہوں جو انسان کوئی بھی مجرم کوئی جرم کرے گا تو میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا میں نے اسی وقت اس کو جا کر پولیس کے حوالے کیا ہے میں نے کہا جی یہ آپ کا مجرم لاؤ اور اس نے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پولیس نے مکمل تفتیش کر کے اب اس کو جوڈیشل کر دیا اس بندے کو اور مجھ سے انہوں نے بہت کہا ہے کہ ہم آپ کے دیرے پر رہتے ہیں آپ کے کزن کے دیرے پر رہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہماری مدد کرتے ہیں میں نے کہا جی کسی گنہگار کے ساتھ میں کوئی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہیں کھڑا کہ آپ نے خود انہیں پیش کیا خود پولیس کو کال کی خود لے کے گئے لیکن ایسے واقعات میں سیاسی بستپنائی نظر آتی ہے سیاسی لوگ جو جرم کرنے والے ان کی بستپنائی کرتے ہیں لیکن آپ نے بہت اچھا سٹیپ لیا اس کی ریزن کے یہی تو ہماری پارٹی اور ہمارے خان صاحب کا ہمارے لیڈر کا ویجن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس حلقے کے جو لیڈر ہیں حامد ناصر چٹھا صاحب آج تک ہماری اگر تسیل میں یہ بدماشیاں یہ اس طرح کے معاملات نہیں نہ ہوتے تو وہ صرف اور صرف چٹھا فیملی کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے بھی کبھی آج تک غلط آدمی کو پرموٹ نہیں کیا جب میں نے بھی سیاست میں قدم رکھا تو چٹھا صاحب نے مجھے یہی کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے اور کبھی بھی کسی غلط آدمی کو پرموٹ نہیں کرنا اور وہی معاملہ میں نے کیا اور فرض بھی یہی بنتا تھا کہ اگر کسی بچی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی بیٹیاں بھی ہیں وہ جو بچیاں وہ بھی میری بیٹیاں ہیں اس حلقے کی وزیر آباد حلقے کے میرے حلقے کے وزیر آباد تسیل کی ساری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے تو وہ میری اپنی بچیاں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس لئے میں نے یہی سمجھا تھا کہ اس نے اگر یہ جرم کیا ہے وہ مان بھی جاتے کہ اس نے جرم کی ہے پولیس اسے منواب بھی لیتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مہینے بعد وہ دو مہینے بعد وہ ایک سال بعد رہا ہو جاتا ہے تو کیا یہ نظام کس طرح چینج ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں اثر میں جی حقیقت بات تو یہ ہے کہ نہ پولیس اس طرح کے ملزموں کے ساتھ ہوتی ہے اور نہ ہی جب جوڈیشل میں جو ہوتا ہے تو عدلیہ بھی ان کے ساتھ نہیں دیتی لیکن جب پیچھلے اب یہ جو فیملی جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے یہ دونوں فیملی آپس میں ریلیٹیو ہیں رشتہ دار ہیں قریب بھی اگر کل کو جس طرح وہ ابھی وہ ان کا بچہ جوڈیشل ہو گیا اور آپ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ساری فیملی اس فیملی پر مختلف اپنے رشتہ دار رہا کر دباؤ ڈار رہے ہیں یا ان کی منت کر رہے ہیں جس طرح بھی اگر کل کو وہ اس کو ماف کر دیتے ہیں کیونکہ بچے کی عمر بھی تقریبا ہار لی سترہ سال ہے اور بچی کی عمر پندرہ سولہ چودہ پندرہ سال ہے اگر اس کے والدین کوئی معاملات کسی طرح کا کوئی دوسرے رشتہ دار آپس میں بیٹھ کے وہ بات کو کر لیتے ہیں یا مافی نامہ ہو جاتا ہے تو اس میں اگر کل کو وہ چھوڑ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کی کمزوری نہیں ہے نہ پولیس کی کمزوری ہوتی ہے یہ اصل میں یہ گھر والے ہوتے ہیں جب وہ کیس کی پیروی نہیں کرتے تو پھر ذریبات ہے عدلیہ نے چھوڑنا آتا ہے اگر وائز کوئی جاجے دیکھیں ہر ایک کی بیٹنیاں گار میں مجود ہیں اس طرح کے معاملات پر کوئی آدمی بھی کمپرومائز نہیں کرتا اچھا آپ نے یہ بات کی کہ کوئی بھی جج کمپرومائز نہیں کرتا لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا پہ جاتا ہے کہ ایک جج شراب پکرتا ہے اور وہ شراب پکرتا ہے اور وہ شراب پکرتا ہے آپ کو پتہ ہوگا اس واقعے کے متعلق ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹرز شراب پکرتا ہے اور وہ شراب شہد بن جاتی ہے حکومت کا حصہ آپ ہیں حکومت میں آپ ہیں آپ کی پارٹی حکومت میں ہیں یہ نظام کیسے چینج کریں گے دیکھیں جی یہ جو نظام ہے جاج صاحب نے بالکل وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر یہ شراب پکرتا ہے اور اس کے بعد وہ شہد بن جاتا ہے یہ سندھ حکومت میں آپ کو بتایا پچھلے اتنی عرصے سے پیپلز بارٹی کی گورنمنٹ ہے ایک چپڑاسی سے لے کر آج جو سیکٹری بھی بیٹھا ہوئے وہاں پر وہ سب کے سب وہ سندھ حکومت کے پیرول پہ ہیں سندھ کے گورنمنٹ کے جیسے انہوں نے کرنا ہے ویسے ہونا ہے تو یہ اس نظام کو بدلنے کے لئے ٹائم چاہیے کاش وہ وہ دیرے یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کم از کم یار کہ ہم اتنا اس ملک کو لوٹا ہے لیکن اس ملک کے لئے ساتھ محلست ہوں غریب عوام کو لوٹا ہے نہ وہ عوام کے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ کرونا کے مد میں جتنا ان کو پیسہ ملا ہے اور آگے جا کر ان نے راشن کونسا تقسیم کر دیا جو تقریباً سلاب زدگان کو سلاب زدگان کو ملا تھا آج سے تقریباً تقریباً آٹھ سال پہلے پانچ سال پہلے وہ جو اکسپائری سارا راشن تھا پیسہ گورنمنٹ امرانہاں سے اور فیڈل گورنمنٹ سے لے لیا ہے اس کا کوورڈ کے سلسلے میں اور آگے جا کر جو راشن ہے وہ جو پرانہ بیکس اکسپائر ہو چکا ہر چیزیں وہ جا کر آگے پروائیڈ کر رہے ہیں اب اربون کا رپیہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ اربون کا رپیہ اور اربون پیہ کا راشن آپ نے کون سے گاؤں میں کس جگہ پر آپ نے تقسیم کیا ہے جو آپ اس کا نہیں دیتے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ خان صاحب جیسا لیڈر اگر اس ملک میں پانچ سے دس سال حکومت میں رہے تو انشاءاللہ یہ چپڑاسی سے لے کے سیکٹری تک سب ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں ابھی آپ کے سامنے پہلے خان صاحب نے شوگر مافیا کو پکڑا یہی آپوزیشن تھی یہی لوگ تھے ان کے آنکہ سب سے زیادہ جو سب سے لی گئی ہے وہ لی ہے شباہ شریف کے بیٹے نے اور یہ آپوزیشن لیڈر والے کہتے تھے کہ انہوں نے چلیں جی تحقیق تو کروا لیا ہے منظر آم پر دیکھیں کہ جب آئے گی رپورٹ منظر آم پر بھی آگئی پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے ہم نہیں کہتے کہ جی تفصیلی رپورٹ منظر آم پر کریں گے کیوں کہ اس میں جانگی ترین صاحب کا نام تھا حضرت بختار صاحب جو ان کے بائی کا نام تھا وہ کہتے تھے کہ ان کے گورنمنٹ کے اپنے بن جائے ہان جو لیڈر ہے نا ہمارا جو ہمارے وزیر آزم ہیں ان کا سگے بیٹے کا بھی اگر نام ہوتا نا تو انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہے ہان صاحب کی صورت میں کیوں میں سمجھتا ہوں کہ بارہ سال پنجابی جاندے نے بارہ سال آباد روڑی دی بھی سنی جاندی ہے ساڑھے پاکستان دی بھی ہوں ستر سال بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے اور ہمیں ایک ایسا لیڈر دیا ہے کہ نہ وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے نہ وہ کسی کے سامنے بکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں فلان کے ساتھ تلق ہے رشتہ ہے تو اس کی وجہ سے میں اس کو اکاموڈیٹ کر دوں اللہ کے فضل سے وہ حق اور سچ پر کھڑا ہوا ہے اس نے اس قوم کے ساتھ جو وعدے کی ہیں ٹائم تھوڑا سا لگے گا ظاہری بات ہے ہماری عوام ہم لوگ اتنے جذباتی ہیں اور سپیشلی اپوزیشن کی باتوں پر خود ستر سال میں کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے اور ابھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ہتھیلی پر سرسوں کے اجمارے کہ صبح اٹھیں تو پاکستان کا سارا سسٹم سارا نظام بلکل ٹھیک ہو یہ ابھی کووڑ کے سلسلے میں آپ خود دیکھیں جس طرح خان صاحب نے پاکستانی قوم کو اکاموڈیٹ کیا ہے پاکستانی اپنی عوام کو اکاموڈیٹ کیا ہے آج تک کبھی کسی لیڈر نے کیا ہے جو یہ جو بارہ بارہ ہزار رپیہ میں سمجھنا ہوں یقین مانے جس طرح ہمارے علاقے میں غریب لوگوں کو جو مستق تھے صحیح مستق تھے ان تک یہ پیسے پہنچے ہیں پہلے کیا عدد تھا یہ لوگ لیپ ٹاپ کی صورت میں کبھی کسی صورت میں لوگوں میں پیسے بانٹتے تھے کیا کرتے تھے بیس ہزار کا کمپنی سے لیپ ٹاپ ہریتا اور آگے جا کر مطلب چالیس ہزار کا دے دیا لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان میں یہ نظام پاکستان میں سسٹم بہت جلد یہ سب چینج ہوگا انشاءاللہ تعالی اگر شراب کی بوتل پکڑی گئی تو شراب کی بوتل ہی کہی جائے گی یہ نہیں ہوگا شاید کی بوتل ہوگی وہ وقت اللہ کے فضل سے آنے والا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازہ دے اور سب سے بڑھ کر ایسے سیاسی پرسنن جو ہیں بہت اپریشیٹیو ہیں ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم کرتے ہیں ان کا سار نہیں دیتے یہ مظلوم کا سار دیتے اسی کے ساتھ مجھے اجازہ دے اللہ حافظ